جب لوگ اپنے گاؤں پہنچ رہے ہیں تو وہاں بھی ان کی پریشانی خط نہیں ہو رہی ہے جیہاں اب آپ یہ سوچئے کہ دو دو تین دن دن کا سفر تیہ کر کے جب لوگ اپنے گاؤں پہنچ رہے ہیں تو ان کی پریشانی خط نہیں ہو رہی ہے کیونکہ پسچم منگال کی یہ تصویر اپنے آپ میں بہت کچھ بیا کر رہی ہے پسچم منگال کے پرولیا سے چوکانے والی یہ تصویر سامنے آئی ہے یہاں پر شہروں سے اپنے گاؤں کو لوٹے مزدوروں کو گاؤں والوں نے گاؤں کے اندر نہیں آنے دیا پورے گاؤں کو سیل کر دیا گیا اور باہر ہی ان باہر سے آئے ہوئے مزدوروں کو لوگ گیا گیا چودہ دنوں تک قورنٹین میں رہنے کو کہا گیا ہے یہ ایک اچھی بات بھی ہو سکتی ہے کیونکہ گاؤں اس کو لے کر سترک ہیں اور اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے بھی باہری سنکرمال ان کے گاؤں میں نہ آئے گاؤں میں باقاعدہ آئیسولیشن سنٹر تو نہیں ہوتا ہے اس کے لیے یہ خاص اندزام کیے گئے ہیں اور یہ بہت حیران کرنے والی لیکن سکراتمک تصویر ہے اور اس کو پوزیٹیو اینگل سے ہی لینا چاہیے کیونکہ پیڑ کے اوپر ہی لوگوں کو بٹھایا گیا ہے چودہ دن اب یہ ایسے ہی گزاریں گے یہ دراصل دیسی آئیسولیشن سنٹر کہہ لیجئے یا پھر جگاڑ کورنٹین سنٹر کہہ لیجئے لیکن پیل پر ہی چار پائی لگا دی گئی ہے ڈالیوں پر ہی کرسیاں پانی کرسیاں ڈال دی گئی ہیں پانی کے میں رستہ کی گئی ہے پوریلیا کے کئی گاؤں کے پیل ان دنوں کورونا کے کورنٹین سنٹر بنے ہوئے ہیں لیکن یہ کہیں نہ کہیں گاؤں میں موجود لوگوں کی جاگ رکتا کا ہی نتیجہ ہے کہ باہر سے کوئی سنکرمال ان کے گاؤں میں نہ پہلے اور اندازہ لگائی ہے ڈبلو ایچو نے بھی چتایا ہے کہ اگر کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو گیا تو پھر موتوں کے آکڑے کو سمحال پانا بہت مشکل ہو جائے گا ایسے میں جو لوگ شہروں سے گاؤں کی طرف پلائین کر رہے ہیں وہ واقعی بہت خطرناک ہیں اور ڈلی جیسے شہروں میں اور آنندویار جیسے بس اڈو سے جیسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ واقعی بہت چنتہ کا سبب ہے لیکن گاؤں بھی اب سچی تھیں جاگ رکھیں